البرک انفو کے معزز دوستو میں موسیب اوزل آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو اگر آپ موٹروے ایم ٹو پر اسلام آباد کی طرف سے لاہور جائیں تو ٹول پر ایک درجن سے زائد بوت ہیں ہر بوت میں ایک محتاط اندازہ کے مطابق ایک منٹ میں چھے گاڑیاں گزرتی ہیں اور یہی ایک بوت ایک گھنٹے میں تین سو ساٹھ گاڑیوں کی گزرگاہ ہے اس طرح بارہ عدد بوت سے چار ہزار تین سو بیس گاڑیاں ایک گھنٹے میں گزرتی ہیں اور چوبیس گھنٹوں میں ایک لاکھ تین ہزار چھے سو اسی گاڑیاں گزرتی ہیں اسلام آباد سے لاہور تک ایک کار کا ٹیکس تقریباً ایک ہزار روپے ہے اور اسی طرح بڑی گاڑیوں تک یہ ٹیکس چار ہزار تک چلا جاتا ہے اگر ہم ہر گاڑی پر ایوریج ٹیکس کا صرف ایک ہزار بھی لگائیں اس حساب سے چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ ٹول پلازا کم از کم ساڑھے دس کروڑ روپے جنریٹ کرتے ہیں اسی طرح ملک بھر کے موٹر ویز اور ہائی ویز پر ان ٹول کی تعداد گن لیں اور پھر ان کو کروڑوں سے ضرب دیں تو صرف ٹول ٹیکس کی مد میں روزانہ کے حساب سے اربو روپے حکومت کے خزانے میں جمع ہو رہے ہیں آپ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس میں پیٹرول کی مد میں ایک لیٹر پر پچاس روپے ٹیکس کٹا جاتا ہے آپ حساب کریں کہ روزانہ لاکھوں گیلن کے حساب سے جو پیٹرول ڈیزل کنزیوم ہو رہا ہے اس کا ٹیکس بھی روزانہ اربو روپے کے حساب سے حکومت کے خزانے میں جا رہے ہیں ناظرین گرامی آپ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اس کو جب خریدا جاتا ہے تو جتنی گاڑی کی قیمت ہوتی ہے اتنا ہی اس پر سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی ہوتی ہے آپ جس گاڑی کو اپنے پاس رکھتے ہیں اس کی سالانہ ایکسسائز ڈیوٹی بھی اربو میں جمع ہوتی ہے آپ کے بجلی کا بل اگر نو ہزار روپے ہے تو اصل بجلی کی قیمت چار ہزار نکال کر بقایا پانچ ہزار ٹیکس ہے جو مہانہ ہر کنزیومر سے کاٹا جاتا ہے اور اربو کے حساب سے حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا ہے اسی طرح گیس کے بل پر بھی اسی شرح سے ٹیکس لگ رہے اور خزانے میں جمع ہو رہے آپ ایک میڈیکل سٹور سے چار سو روپے کی دوائی خرید رہے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق اس پر تقریباً پچاس سے ساٹھ روپے تک سیلز ٹیکس ہے جو کہ خزانے میں جمع ہو رہے ہیں آپ ہوتل میں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کا پانچ ہزار بل آگئے ہیں اس پر تقریباً پانچ سو کے قریب آپ سے ٹیکس کٹا جاتا ہے جب آپ کسی بھی سرکاری اراضی کو لیز پر لیتے ہیں اس کی مد میں لاکھوں روپے آپ سے چارج کی جاتے ہیں جو کہ قومی خزانے میں جمع ہوتے ہیں آپ گھر کے لیے خوراک یا گراسری کی خریداری کر رہے ہیں اس پر بھی آپ نے ٹیکس دینا ہوگا اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور اپنے لیے کتابیں اور پینسلیں اور سٹیشنری خرید رہے ہیں تو اس پر بھی آپ ٹیکس دے رہے ہیں آپ کسی سیاحتی ٹور پر یعنی کہ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کئی جگہوں پر لگے نہ کہ نظر آئیں گے اور ٹی ایم اے کے نام پر آپ سے ٹیکس لیا جاتا ہے آپ بینک میں اپنے پیسے جمع کرواتے یا نکلواتے ہیں اس پر بھی آپ نے ٹیکس دینا ہوگا حتیٰ کہ آپ مر کے ہیں تو آپ کے ڈیس سرٹیفیکیٹ بنوانے کے لیے بھی آپ کے عزیز و اقارب کو ٹیکس دے کر سرٹیفیکیٹ لینا پڑے گا اس کے علاوہ حکومت کے پاس ایسے بے شمار اساسیں ہیں جنہیں بیش کر عرب و روپے حکومت کے خزانے میں جا رہے ہیں تو آپ ناظرین گرمی اگر ہمارے پاس چند مرلے کا کمرشل پلارٹ ہوتا ہے تو اس ایک پلارٹ سے ہماری زندگی شاندار گزرتی ہے بلکہ ہماری آنے والی نسل بھی اس سے بھرپور استفادہ کرتی ہے اور اگر ایک چھوٹا سا کارخانہ ہو تو ہماری اگلی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں اگر کسی ٹرانسپورٹر کے پاس ایک بس یا ٹرک ہوتا ہے تو اس کی پوری فیملی کی کفالت ممکن ہوتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ جس ملک میں عربوں خربوں کے ٹیکس روزانہ کی بنیاد پر اکٹھے ہو رہے ہیں وہ کیوں مفلوق الحال ہیں اور دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں چیسی جماعتیں بے شک کچھ بھی نہ کریں مگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اور اپنے ملک کے لیے ہم نے ہی سوچنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ملک کو ایک صادق و امین حکمران نصیب فرمائے جو ملک کی کائے پلٹ دے اور ہمارا ملک ایک بار پھر دنیا میں اپنا بلند مقام اور مرتبہ حاصل کر سکے آمین